محسن علیہ السیرانہ و نام حمد مدن معدل جوری والقرام باری بیو بارک و سلیم آج ہم بات کریں گے اصحاب قاب کے ناموں پر اور دعا قاب پر یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جاہے کسی قسم کا بھی جادو ہو وہ قبرستان میں گڑا ہوا ہو یا کھلایا گیا ہو پلایا گیا ہو مسان کا جادو ہو قبرستان کا جادو ہو کئی کا بھی جادو ہو یہ دو چیزیں اس کو اڑا کر رکھ دیتی ہیں اس کو جلا کر رکھ دیتی ہیں اور جادو جو ہے واپس بھی پلٹ جاتا ہے اصحاب قاب کے نام اور دعا قاب اصحاب قاب کے نام جب بھی آپ پڑھیں اس کے ساتھ ساتھ اصحاب قاب اور ان کا وفادار کی تمیر اصحاب قاب کو آپ نے جس سالے سواب کرنا ہے اور حضرت قاب کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی اس سالے سواب کرنا ہے اور دعا قاب کے جو موکلات ہیں ان کو بھی اس سالے سواب کرنا ہے اور پڑھنا ہے جذبوں کی طرح جوانہ بار پڑھنا ہے جب ایک خاتون نے اس کو پڑھا اصحاب قاب کے ناموں کو اور دعا قاب کو پھر وہ اپنی آپ بھی دی بتاتی ہیں کہ جب ہم نے ان کو پڑھا اصحاب قاب کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم بحرومت املیخہ مقسلوینہ کشفوتت تبیونت ازرافت یونت اشافت یونت یونس دوس کی تمیر ان کو جب ہم نے پڑھا اور دعا قاب کو جب ہم نے پڑھا تو اصحاب قاب تشریف لائے اور دعا قاب کے موکلات ہمارے پاس لائے ہمارے پاس جب وہ آئے تو جو ہمارے اوپر جادو تھا وہ ایک بوتل میں باندھا تھا اور قبر میں گھڑا ہوا تھا تو وہ لے کر آئے اور وہ جناہ جو ہمیں تنگ کرتے تھے بعد میں ہماری وہ مدل کرنے لگتا اور جس نے جادو کیا تھا وہ تباہ ہوگی تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بہت پاورفل ہیں دعا قاب اعوذ بی بجن اللہ العظیم اللہ علیہ الساشین آزام منہو ابی قلمات اللہ اتام مات اللہ اللہ اجاوزو نا پرن اللہ فادرن ابی اسمائل اللہ الحسنہ کلی ہم علمت منہو مالا عالم شریم تو جو بندہ دعا قاب کو اور صاحب قاب کی نام کو پڑتا ہے تو وہ بندہ جادو جنات سے بچا رہتا ہے اس کی حفاظت رہتی ہے دعا قاب وہ قاب ہے دعا قاب وہ دعا ہے کہ حضرت قاب احباد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ دعا یاد نہ ہوتی تو یہودی میرے اوپر جادو کر کر کے مجھے گدہ یا گتہ بنا دے لیکن اس دعا کی برکت سے یہودیوں کے جادو سے میں محفوظ رہا ہوں یہودیوں کا جو جادو ہے نا اسد وہ بہت جو لوگ سوچتے ہیں نا ان کی سوچوں سے ماورا ہے وہ بہت ہائیست بہت ہائیوی قسم کا جادو ہوتا ہے اس کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے تو وہ کس نے توڑا وہ توڑا ہے تو اے کعب حضرت کعب احباد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں وہ دعا پڑتا گیا تو ان کا جادو ان کے اوپر واپس پلٹ جاتا تھا آج بھی جہاں کئی بھی جنات کا بسیرہ ہو آپ کی گھر میں جنات ہوں تنگ کرتی ہوں پریشان کرتی ہوں آپ تنگ ہوں خصوصا جس گھر میں لڑائی جھگرے ہوں نا اتفاقی ہو آپس میں ملنا جھونا بند ہو گیا ہو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہ کرتے ہوں خصوصا اس گھر میں جنات کا ہی مسئلہ ہوتا ہے ان کے گھر میں جنات ہوتا ہے جو لڑائی کرواتے ہیں تو جس گھر میں ایسا ہو تو دعا کاف سارے گھر والے مل کر بیٹھ کر پڑھیں انشاء اللہ العزیز وہ جنات اگر کسی نے مسلط کیوں گے تو وہ پلٹ جائیں گے اگر ویسے آئے ہوں گے تو وہ نکل جائیں گے دعا کاف کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جنات اس گھر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں